بہت صحیح ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خسن ہے حضرت عیسیٰ کی سانس کے اندر پھونک میں جو تاثیر کی حضرت موسیٰ کے عصاب ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو بھی ہیں اللہ جو تمام اچھوں کے اندر تمام اچھائیاں ہیں وہ ساری اچھائیاں آپ میں جمع ہیں البتہ یہ بات جان لیجئے میں تجریہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں حضور کا برطبہ اور مقام بیان کرنے کی کوشش آپ کی توہیم پر منتج ہوتی ہے وجہ شاہ اگر آپ کسی کے مرطبہ مقام کو اس کے اصل مقام کے مطابع بیان نہیں کر سکتے تو کہیں بیچے ہی جنیں گے نا ممجن ہے کہ حضور کے مرطبہ مقام کو ہم بیان کر سکیں سیدھی اسی بات سے کسی ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اپنے فردے وہ ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے کسی انجلیہ کا کیا مقام ہے اپنے فردے وہ کوئی انجلیہ ہی سمجھے گا تو حضور کا کیا مقام ہے کوئی نبی اور رسول ہی سمجھ سکتا ہے وہ بھی نہیں سمجھ سکتا کیوں نیچے سے اپنے اوپر والے کا پورا ادراک ممکن نہیں ہوتا اوپر والے کو پورا ادراک ہو سکتا ہے نیچے والے کا جاہر بات ہے کہ حضور سب سے اونچے ہیں سب سے اوپر ہیں افضل الانبیاء ہیں افضل ہم اس اعتبار سے وہ لطیفہ ہے کہ کسی جگہ پر کسی ذہاتی کی کوئی مدد کر دی کسی ڈپٹی کمیشنر نے شاید کہیں وہ کسی جگہ ڈوب رہا تھا بچا لیا انہوں نے کہا رب تینوں پٹواری کرے اب یہ اس کی توہیر ہوئی کیا ہوا اسے کیا بتا یہ ڈپٹی کمیشنر کی سبلا کا نام ہوتا اس کا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے تو حضور کے مرتبہ و مقام کو کسی درجے میں جاننے والے صرف انبیاء ہیں کلی طور پر جاننے والے صرف اللہ کی ذات ہیں آپ بیان کریں گے تو کہیں نہ کہیں نیچے رہ جائیں گے آپ کو کیا پچھا ہو یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس راب نظارتا ہوں ابھی تو اندہ ربی وہ یکمونی و یسین وہ مجھے کھلاتا ہے کھلاتا ہے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی شبِ میراج میں جو مشاہدات ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں لَقَدْرَا مِنْ آیَاتِ رَمِّهِ الْقُمْرَا بَسْخَدَمْ اِذْ يَخْشَ سِنْرَةَ مَا يَخْشَا جبکہ اس میری کے درخ پر ڈھاپے ہوئے تھا جو ڈھاپے ہوئے تھا تم نہیں جان سکتے کیا ڈھاپے ہوئے تھا کیا بیان کریں گے آپ حضور کا مشاہدہ کیا تھا اگر ہمارے لئے کسی درجے میں بھی اس کا ادرات پر فہم ممکن ہوتا تو وہ اللہ بیان کرتا اِذْ يَخْشَ سِنْرَةَ نَا يَخْشَا جبکہ اس میری کے درخ پر ڈھاپے ہوئے تھا جو ڈھاپے ہوئے تھا بس تم نہیں جان سکتے اس اعتبار سے شیخ سادی کے بھی یہ ربائی جو ہے مبنی برحق ہے ست کی ست یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ من وجہ من وجہ البنیل لقد نوبر القبر اے جمال و قبال والے اے سید البشر تمام انسانوں کے سردار آپ کے تیرے انور کی نوشنی ہی سے چاند کو روشنی ملی ہے ممکن ہی نہیں ہے آپ کی سنا جتنا کہ اس کا حق ہے یہ بات میں نے بیان کیا آپ آپ نے شیخ انداز میں پہلے سنی ہوگی لیکن میں نے اس سے تنزیہ کر کے بتا ممکن ہی نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ حضور کے مقاب و مرتبے کو بیان کر سکے جو کوفیز کرتا ہے جرت کر رہا ہے جسارت کر رہا ہے کہیں نہ کہیں کوئن کا مرتقم ہو جائے گا ہاں بحیثیتِ بشر ہم پہچان سکتے ہیں حضور باپ کیسے تھے حضور شوہر کیسے تھے یہ آپ پہلے سمجھ میں آ جائے گا ہے حضور حاکم کیسے تھے حضور منصر کیسے تھے حضور سمیسالار کیسے تھے تمام جو بھی حیثیتیں ہو سکتے ہیں دنیا میں انسان کی وہ تمام حیثیتیں جمع ہیں حضور کے ذات کے اندر داہی بھی ہیں مبلغ بھی ہیں معلم بھی ہیں مربی بھی ہیں مزکی بھی ہیں سپے سالار بھی ہیں صندر ممنکت بھی ہیں کیا نہیں ہے ہر ایک کے لئے عصوہ ہے ہر ایک کے لئے عصوہ ہے صرف ایک نوٹ کرنیجئے نکتہ آگیا ہے زمینی طور پر آپ کے عصوے میں ایک خلا ہے صرف آپ کہیں گے میں توہین کر رہا ہوں بات سمجھ گئی جو میری ایک عورت کے لئے اس کی نسوانی زندگی کے لئے عصوہ حضور کی ذات میں نہیں یہ خلا ہے یہی وجہ ہے یہی سورہ مبارکہ احضاب اس میں یہ آیت آئی ہے لَقَدْ قَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وہاں آپ کی ازواج کو قرآن دیا گیا ہے مسلمان خماتین کے لئے اصلنے عصوہ وہ ہے یہ حضور کا عصوہ جو ہے جو عواجِ متحرات کے ذریعے سے ایک خواتین کا عصوہ جو ہے وہ امت کو بلا ہے باقی کوئی انسان جس حیثیت میں بھی ہو آپ اندازہ کیجئے پنج وقتہ امام بھی مسجد نبی کے محمد ہیں اور خطین بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے ہاں پنج وقتہ امام کوئی اور ہوتا ہے بڑی مسجدوں میں خاص طور پر مغرب اشاء اور فجر کے اور ہوتے ہیں زہر اصر کوئی ایسے ترکھاتے ہیں اور بھی ایک خطیب صاحب تو ظاہر بات ہے خطیب تو خطیب صاحب ہے وہ تو جمعہ تو آئے گی اللہ اللہ خیل صلی اللہ وہاں یہ ہے کہ پنج وقتہ امام بھی ہیں اور آن خطین بھی ہیں مدردس بھی ہیں مؤلم بھی ہیں مرمی بھی ہیں مذکی بھی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگی ہمارے ہاں جو مشایخ ہوتے ہیں وہ تو نمازِ معجمات میں نہیں شرک نہیں ہوتے وہ تو پتنا نہیں کس قیفیت میں کہاں جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں علیدہ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں تو علیدہ پڑھتے ہیں ورنہ وہ تو یہ کہ ہر وقت جو ہے وہ ایک خاص استقراب بلے گئے اس حوالے سے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہق المرین لقد نبر القمر لا یمکن السناو کما کان حقہو بعد الخدا بذر کوئی اس حوالے سے اور یہی بات غالب نے مردہ یوبیک صاحب نے آپ کو سنائی غالب سنائے خواجہ بیزدہ مزاشتین اے غالب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دی ہے ہمارے بس کا روح نہیں ہے غالب سنائے خواجہ بیزدہ مزاشتین کہا ذات پاکان یہ کہ آن کا مخفہ بن جاتا ہے کہاں کہ آن کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد کہ وہی ذات پاک ہے جو محمد کے مرتبے سے واقع تھے اور کوئی نہیں جانتے وہی بات میں نے اس کو مزار سے آپ کے ساتھ میں رکھا اب ذرا وہ جو میں نے بتایا کہ تمام محاصن جو ہیں آپ کی ذات میں جمع ہیں اس کا پیرنل ایک شکرہ اصول لیجئے حضور فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اور اصول کو جو تکلیف ہے جھیلی پڑی ہیں میں نے تنہا وہ سمد دیلی ان کا کہیں ذکر نہیں ہوتا مدقشمت سے کہیں ذکر نہیں ہوتا کہیں ذکر نہیں ہوتا مبادہ کہیں ہمارے دل میں بھی ایک خیال پیدا ہو جائے کہ اتباع کرنا چاہیے جس راستے پر حضور چلے تھے اللہ ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں وہ چیز وہ تحت صیرت کا وہ حصہ تو آتا ہی نہیں دیکھئے ہوسنا سکھنی ابتدائی بات بتا رہا ہوں حکم ہوا فسدہ بمات عمر بلکہ پہلے انزل صیرت اکل اقربیم منو حاشن کو جمع کیا کھانا کھلایا کھڑے ہوئے دعوت پیش کرنے کے لیے کوٹن کی گئی شور بچائے گیا چلے گیا نہیں سنی بات لیکن یہ کیس میں خوص نہ شکنی تو ہوئی ہوگی یہ تو نہیں ہے کہ نہ ہوئی ہوگی لیکن مہارا کام کرنا ہے پھر کچھ دنوں کو بات دے کر پھر کھانا کھلایا اب کھڑے ہوئے تو اب یہ ہے کہ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ دو مرتبہ کھانا کھایا ہے ان کی بات سن تو لوگ جب آپ نے اپنی دعوت پیش لی ہے تو پورے مجمع میں سے ایک کھڑا ہوتا ہے بچہ دس گیارہ سال کا بچہ علی دبلی پتلی تانگوں والا اور آنکھیں دختی ہوئی یہ بچپن سے کوئی ٹرکومہ جیسے کہتے ہیں وہ غالباً حضرت علی کا مستقل منز تھا یہ خیبر میں اس وقت بھی آنکھیں جہاں آپ کی دختی حضور نے لعاب دہم لگایا تو آنکھیں تھی ہوئی اب وہ کھڑا کر کیسا ہے کہ اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں اگرچہ میری تانگیں پتلی ہیں اگرچہ میری آنسے دوں گا پورا مجمع کھل کھلا کر حضرتا ہے دیکھو یہ دنیا کی تخزیر بدلنے چلے اور یہ ان کا تو یہ ان کا ساتھی ہے سوپورٹ کیسے بدلی اس کے بعد حکم ہوتا فرصہ بے مات ومر کھڑا ہو جائیے اب دنکے کی چوٹ اب علی لیلان کہیے کوئی صفحہ پر کھڑا ہو کر کھڑے ہو کر نعرہ لگاتے وہاں سباہا یہ وہاں کا رواج تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ کوئی قبیلہ رات کو حملہ کرنے والا ہے تو اپنی قوم کو خبردار کیسے کریں نہ لاؤڈ سپیکر ہے نہ کوئی اور ذریعہ ہے تو وہ کسی اونکہ مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا اور لنگا ہو جاتا تھا نظیرِ اوریاں کہتے تھے اسے دڑانے والا بڑا نا انسان تو جہاں تک آواز گئی وہاں سباہ آہ ہاں وہ سمہ جو آنے والی ہے غارت گری وزی سنگ سمہ اور جنہوں نے دیکھویا لنگا کھڑا ہے اور لنگا نظیر دور کے لوگ آئے حضور کھڑے ہوئے ظاہر باتیں اور اس لئے ہمارے دیکھ سبق ہیں تمام جدید طریقے دعوات دین تبلیر دین کے استعمال کریں حج و حراب ہو نہ ہو